موسیقی پاکستان کے تقریباً تمام شہروں سے خواتین پر ظلم و تشدد کی خبریں آنا معمول بن چکا ہے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو کراچی کی ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتایا تھا جس کی کوک میں ایک بچی پل رہی تھی اس کے باوجود اسے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا لیکن لہور کے مرد بھی اس سلسلے میں کسی سے پیچھے نہیں جہاں کی ایک خاتون کو چوتھی بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اس کے سسرالیوں نے زندہ جلا دیا لہور کے شہری پولیس کے تشدد جالی مقابلوں اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور راولپنڈی کے علاقے واہ کینٹ میں مسلح افراد نے جنری کی نو دکانوں سے پانچ کروڑ روپے مالیت کا سونا اور لاکھوں روپے لوٹ لیے ہمارے موشوے میں ایسے بدنصیب افراد بھی موجود ہیں جو بیٹی جیسی نعمت کو رحمت کے بچائے زہمت سمجھتے ہیں اور بیٹیوں کی پیدائش پر ماں کو خصوروا سمجھنے لگتے ہیں لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا جہاں سوسیالیوں نے بیٹا پیدا نہ ہونے اور چوتھی بیٹی پیدا کرنے پر بہو کو زندہ جلا دیا بدقسمت خاتون ہسپتال میں موت حیات کی کشمہ کشمیں مبتلا ہیں شیرہ کوٹ کی رہائشی سنہ نو سال قبل بابل کے انگنا سے پیا گھر صدار گئی تمام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی یہی خیالات تھے کہ وہ سسرال والوں کی خدمت کر کے اپنے گھر کو جنت بنا لے گی اس کی شادی اپنے کزن اشفاق سے ہوئی تھی اشفاق بکر بندی میں محنت مزدوری کرتا تھا زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی مگر سنہ کی خوشیاں اس وقت ختم ہونا شروع ہو گئیں جب پہلی بیٹی پیدا کرنے پر سسرالیوں کا رویہ اس کے ساتھ تلق ہو گیا سنہ حالات سے سمجھوتا کر کے سسرالیوں کے ستم سہتی رہی اگلے سال پھر بیٹی پیدا ہوئی اور پھر تیسری بیٹی پیدا ہونے پر تو سسرالیوں نے اس کی زندگی جہنم بنا ڈالی اور اب اس کے ہاں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو سسرالیوں نے اسے بات بات پر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا چوتھی بیٹی پیدا کرنا ہی سنا کا ناقابل معافی جرم بن گیا اس کی ساس رانی اور جیر شہزاد نے سنا پر مٹی کا تیل چھڑ کر آگ لگا دی جسے وہ بری طرح جھلس گئی اسے تشویش رانکھ حالت میں میوہ سبتال منتقل کر دیا گیا میری بیٹی دی شادی نو نو سال ہو گئی سی میری بیٹی دی یہاں چار بیٹیاں نے دیکھیں دے سی بیٹاں نے اندھا اندھی ساس لڑائیاں چگڑے کر دی سی مار دی کوٹ دی سی ملے دار دیکھ دے سی ملے دار کھیں دے سی اندھی اچھی بچی ہے تو انہاں ظلم کیوں کارنی ہے میری چھوٹی پین بمار سی تو انہیں کہا میں خبر لین جانی اپنی آنٹی بھی سبتال منجھ سات و جون دے تے پاکتونانی آگلا آتی ہے میری بیٹی دی من نے ساڑ کے مار دتا میری کھو بیٹی ہے تے ہوتے اللہ تعلیم بیٹا دے نا سی ناوندے وسیدی غالت نی سی نا بھی اگی Nora بیٹی میں اللہ دی رامت اندگНے بیٹی میں پتران پتراننالا واد دنگر اندگنے میری کھو بیٹی ہے میرا کوئی گاند نی پیای اک میرا بیٹا اک میری بیٹی ہے دوسری جانب سنا کی ساس کا کہنا ہے کہ ان کا اپنی بہو کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں تھا اسے آگ ہاتھ ساتھی طور پر لگی شیرک اور پولیس نے رانی بیگم اس کے بھائی اکرم اور بیٹے شہزاد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تینوں ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے سنا کے ورسہ نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزموں کو عبرتناک سزا دی جائے پاکستان کے محفوظ ترین علاقے بھی اب چوروں اور داکوں کی پہنچ سے دور نہیں رہے راولپنڈی کے علاقے واہ کین کا شمار بھی محفوظ علاقوں میں ہوتا ہے مگر مسلح افراد نے یہاں پر جوری کی نو دکانوں کو لوٹنے کے بعد سناروں کو پانچ کروں روپے مالیت کے سونے اور لاکھوں روپے کی نقدی سے محروم کر دیا واہ کینٹ کا شمار ملک کے ان اہم علاقوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محفوظ سمجھے جاتے ہیں لیکن جولرز مارکیٹ میں گزشتہ روز ہونے والی پانچ کروڑ روپے کی ڈگیتی نے سیکیورٹی کے پول کھول دیئے جیٹی روڈ سے متصل کینٹ علاقے کا سب سے بڑا بازار لالا رخ میں واقع ہے جس کی جولری مارکیٹ میں گزشتہ شام سات بجے دس مسلح افراد داخل ہوئے جولرز کی دکانوں کے شیشے توڑے اور سونا لوٹنا شروع کر دیا سات بجے کے بعد وہ مارکیٹ میں داخل ہوئے ہیں اور جتنے بھی دکاندار تھے تقریباً نو دکانیں اس مارکیٹ کی بنتی ہیں کسی کو بھی انہوں نے باہر نکلنے کی مولت نہیں دی دکانوں میں شیشے توڑے اور جو سمان جو کچھ ان کے آتھ لگا ہے وہ سب لے گئے ہیں سب جولرز کی شاپ تھی اور سب گولڈ لگاوا تھا ونڈوز میں شکیسوں میں سب جگہ گولڈ تھا تو انہوں نے مطلب ہے دکانداروں کو بھی زدو کوپ کی ہے ٹھیک ہے انہیں مارک پیٹا بھی ہے اور کسی کو مضامت کرنے کا بلکل موقع نہیں دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر زرہ سے بھی آ پھلے تو ہم آپ کو مار دیں گے میں اتنا پتہ لگے کہ فائرنگ ہوئی ہے اگرم فائر کی واضح ہے ہم سمجھے جگڑا ہوا ہے باہر ہم جس طرح ہی نکلے ہیں تو آگے انہوں نے گنے مارے پر صدی کی ہیں انہوں نے کہ جدرے آپ اندر ہو جائیں باہر کوئی بندہ نہ ہے اندر ہم رہے ہیں اور ادھر ہی ہم سٹیل ہو گئے ہیں انہوں نے ہلنے جلنے نہیں دیا دس سے پندرہ منڈوں نے لگایا ہے ساری وہ غردات جو توڑے ہیں شیشے بگر توڑے ہیں شیشے توڑ کے سب سمان نکال کے لے گئے ہیں جتنا منڈوں میں جتنا بھی سمان تھا پندرہ منڈ تک فائرنگ کرنے والے مسلح افراد نے دکانداروں سمیت یہاں پر موجود کہاکوں کو بھی لوٹا اور مضاحمت کرنے پر کئی افراد کو زخمی کر دیا دکانداروں کے مطابق مسلح افراد نے قانون نافذ کرنے والے داروں کا لباس پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے سیکیورٹی گارڈ کاروائی نہ کر سکا رینجرز کی اور پولیس کی وردی میں آئے تھے اور بندوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس کے درمیان بتائی جا رہی تو اس میں یہ تھا کہ کیونکہ ہم لوگ شاپس میں تھے تو انہوں نے موقع نہیں دیا کسی کو باہر نکلنے کا اور جدید اسلحہ تھا ان کے پاس میرے پاس کسٹمر تھے تو میں ان کو ڈیل کر رہا تھا تو باہر سے آواز آئی ہے ہوئی 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 تو اس میں دو آدمی گوسے اور تین آدمی سیدھی میری دکان پر گوسے میرے پاس کسٹمر تھے ان کا کوئی سمان تھا میں ان کو پیمٹ لے رہا تھا تو ان سے وہ پیمٹ بھی چھنی گئی جو سمان ان کا اوپر شوکیس کے اوپر تھا وہ بھی لے کے گئے ہیں اور مجھے جو آنا ہے انہوں نے پھر پسطول کا وہ مارا ہے میں نیچے گر گیا منجابی لینگویج بول رہے تھے اور سب نے شروع اس میں رینجرز کی اس میں تھے اور ایک نو فیر لکھا دنگویج شیڈز پہ اور ان کے پاس جدید اصل آتا ہے کہ انہوں نے بہت فائرنگ کیا مارکیڑی کے اندر بھی فائرنگ کیا شاپس کے اندر بھی فائرنگ کرتے رہے ہیں اور باہر نکل کے بھی انہوں نے بہت فائرنگ کرتے رہے تھے کسی بندوں کو گارڈز کو انہوں نے ہمارے پہلے پکڑ جاتا اور کسی بندوں کو انہوں نے موقع نہیں دیا کہ کوئی بندہ کے جوابی کروائی کرسکے چندگز کے فاصلے پر دھانا واکنٹ سمیت کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ حرکت میں نہ آسکا اور حملہ آور فائرنگ کے بعد بہت آسانی فرار ہو گئے کئی دکانوں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نسک تھے تاہم ڈکیت کیمروں کی فوٹیج بھی ساتھ لے گئے کیمرے بھی تھے جو ان سے ریکارڈنگ تھی وہ ریکارڈنگ بھی لکھال کے لے گئے ہیں ٹھیک ہے جو کسی کو ملک نیچے جو کنا شکنا کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے ٹھیک ہے جو کچھ ہے کہہ رہے ہیں اپنے آدھوں سے ڈالو بس سامنے کھڑے ہیں ذرا سے غلط بات کا فائرنگ لگاتے تھے شیشے میں شیشے فائر سے بھی توڑے ہیں بلک بٹ مارے ہیں اس سے شیشے توڑے ہیں انہوں نے خود ڈال رہے تھے ساتھ ہم سے لے کے ڈال رہے تھے پلاسٹی کا تروڑا نہیں ہوتا جیسا آٹے کا ہوتا ہے اس طرح کا بڑات تھا اس میں ڈالتے رہے ہیں وہ اسمان اور بلک کسی کسی کی مضمت نہیں ہے وہ کرنے دے رہے تھے بس اور جدید اصلہ تھا ان کے پاس جو ہماری سوچ میں بھی تھا کہ ایسے وہ لے کر آئیں گے وہ اس طرح آئے ہوگا خفیہ رستے ہیں وہاں سے وہ آئے ہیں اور واپسی پر بھی انہوں نے یہاں باہر گاڑی چینی ہے فیملی سے گاڑی چینی ہے اس کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے گئے بھرے بازار میں سوناروں کو لوٹنے کے خلاف انجمہ نے تاجران نے بھوکھرتالی کیمپ لگا لیا ان کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی ڈکیٹی کے باوجود پولیس امبلی اقدامات کی بجائے صرف طفل تسلیہیں دے رہی ہے ہم ہر قسم کے ٹیکس دیتے ہیں کوئی بھی دکاندارہ ایسا کم ہی ملے گا جو ٹیکس نہ دیتا ہو دکان ہے اس کے ساتھ پولیس والے کھڑے ہوئے تھے ساتھ کھڑے ہوئے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہاں پہ وہ جو ڈاکو تھے وہ لوٹ رہے تھے جس ہم وہ اپنا چلے گئے ہیں تو پولیس وہ سروس شوز کے ساتھ گلی سے باہر آئی ہے پولیس کی تو حالت یہ ہے نو دکانیں لٹ جانے کے بعد پولیس افسران سے جب ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے تاہم تاجروں کا کہنا ہے کہ پڑی ڈکیتیوں کو ٹریس کرنے کے بارے میں پولیس ریکارڈ انتہائی مایوس کن ہے کیمرامین علیہ باس کے ساتھ عامر سیدہ باسی سما واقع واکینڈ کے علاقے کو محفوظ سمجھنے والے لوگ اس واقعے کے بعد شاید اپنے آپ کو بھی محفوظ نہ سمجھ سکیں اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقف آپ اب سما کے ساتھ رہیے موسیقی